جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی پوسٹ مارٹم کے حوالے سے لیکن پھر وہی سوال کہ قاتل ابھی تک پکڑے کیوں نہیں گئے حالانکہ بہت سارے لوگ بہت ساری نشاندہیاں کر رہے ہیں کہ یہیے لوگ اس میں ملوث ہیں یون کی رپورٹ کو بھی اگر ہم پڑھیں اس میں بھی کافی حقائق اس میں شامل کیے گئے ہیں لیکن حکومت کیوں سنجیدہ نہیں پھر وہی سوال حکومت سے دیکھیں بات یہ ہے کہ سنجید کی اگر کوئی مسنوی واویلے سے یا شور مچانے سے ہے مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ لاز جو ہے وہ محترم امیرنزیر بھٹو شہید کے بچوں کا ان کی فیملی کا ان کے ہسپینڈ کا یعنی ٹوٹل فیملی کا ایک سٹرکچر تباہ ہو گیا فیملی اقتدار میں بھی ہے نہیں وہ اقتدار سیکنڈ ایک فورم ہے پہلا ہے آپ کا گھر جہاں گھر سے آپ کا ایک بہت ہی ایسا لونگ پرسن یا ایک ایسی شخصیت جس نے اس گھر کو سہارا دیا وہ چلا جائے تو اس سے زیادہ میں آپ یا ہم میں سے کون حمدہ دکھتے ہیں اگلے تین سال تو ہم سے دو سال تک پکڑ لیں گے قاتلوں کو مجھے اسمہ یہ ہے کہ بی بی کا خون رائے کا نہیں جا سکتا بی بی شہید ہے شہید کا خون جو اپنا رنگ دکھائے گا اصل مجرمت اصل قاتل جو بھی ہیں وہ انصاف ہوگا مجھے یقین ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیں وہ سپورٹ ملے گی کہ ہم اصل قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی میرا یقین ہے کامل ہے پیپلز پارٹی کے حکومت پہنچائے گی پولٹیکل ویل نظر آ رہی ہے ہم ایک پارٹی کے لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم بیعث کریں لیکن میں نہیں چاہتا کہ صرف محترمہ شہید بنظیر بھٹو کو ان کے بچوں تک کنفائن کر دیا رہا ہے محترمہ شہید بنظیر بھٹو اس پیپلز پارٹی کے ہزاروں ورکلوں کی بہن اور ماں تھی اور محترمہ بنظیر بھٹو اس ملک کے غریب مجدور کسانوں کی آس اور امیت تھی محترمہ کا قتل جو ہوا ہے محترمہ کی شہادت ہوئی ہے اس سے لوگوں کے ارمان ٹوٹے ہیں لوگوں کی آسے ٹوٹی ہیں لوگوں کی امیدیں ٹوٹی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیلے کیا تو یاد رکھو لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے اور آج جو اقتدار میں ہیں اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہیں جن کا عوام سے کوئی باستہ نہیں جو پیراشیوٹ کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کی پولٹیکس کے اندر داخل ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت راج کر رہے ہیں ان کا پیپلز پارٹی کے اصل سے ایون پرائم نیسٹر کا پیپلز پارٹی کے اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ بات کھل کے کرنے کیلئے تیار ہوں یہ لوگ ایک خاص انداز فکر اور انداز اور سوچ کے لوگ ہیں اور اگر ان لوگوں نے محترمہ بنظیر بھٹو کو ڈگ آؤٹ نہ کیا ایکسپیڈائٹ لی اور صرف گفتگو سے الفاظ تھے صرف خبروں کا اخبارات کا پیٹ پورا کرتے رہے تو قاتل پکڑ پائیں گے یہ لوگ دیکھیں قاتل پکڑ نہیں پائیں گے تو پھر لوگ ان کو پکڑ لیں گے اس میں ایک بات اور بڑی عام ہے لوگوں کا بحاسپہ آنے والا الیکشن اگر مجھے اجازت دیں ایک 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 نہیں الیکشن کی بات نہیں میں اور بات کروں گا اس میں محترمہ شہید پاکستان کی ایک زنجیر تھی کسی علاقے میں چلے جائیں وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں جو بی بی سے بہت پیار کرتے تھے جب بی بی کو شہید کیا گیا ان کا مطلب جو کہہ رہی ہے ڈاک صاحبہ بات درستہ کہ ملک کو زک پچانا ہے اگر بی بی کے قاتل نہیں ملتے یہ پارٹی ڈسٹرب ہوگی اگر پارٹی کو کشھ ہوتا ہے یہ ملک نقصان میں جائے گا یہی ان کا مطمئن نظر ہے ہم گورنمنٹ کو آج بھی کہتے ہیں کل بھی کہہ رہے تھے کہ قاتل جو ہیں آپ کے بیچ میں بھی ہیں باہر بھی ہیں ان سب کو ننگا کرو اور سامنے لاؤ تاکہ یہ پارٹی بچے اور یہ ملک بچے باہر رکھے قاتل کا بار بار ذکر کر رہے ہیں نام لے سکتے ہیں نام پرویز مشرف ہے اس میں ڈی جی آئی بی ہے اس میں پرویز علی صاحب ہیں سارے شامل ہیں اس میں یہ چین ہے سوری ٹو انٹرپٹ یہ چین ہے بی بی ان کا نام خود دے گی ہوئی ہے سترہ جولائی کا بم بلاسٹ ٹھیک بالکل جو ایک تینو یہ ہے تینو یہ ہے تینو یہ ہے تینو یہ ہے اور اس کے بعد ان تینو واقعات میں ڈھائی ڈھائی ماں کا فرق ہے ان تینو واقعات کی اگر انکواری کی جائے یہ تینو ایک جاتے ہیں تینو ایک جاتے ہیں جنرل مشرف کی طرف سے دیں ڈاکٹ سب اب جواب دیں آپ کے لیڈر نے پرویز مشرف نے ایسے کرنے کی کوشش کی دی سٹیبلائز کا نیک کوشش کی ملک اور محترمہ کی شہادت کے بعد حکومت تو آپ کی ہے تو آپ نے ان تینو واقعات کو اس کان کرن سے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ وہ تو خود ایک بات نکالے گئے لیڈا بات ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں آپ جو ہے تفتیش جو ہے وہ اچھے سے اچھے آفیسر پولیس میں بھی ہیں ایف آئی اے میں بھی ہیں اب لگائے ہوئے ہیں نہیں نہیں اچھے آفیسر انہیں اعتماد نہیں نا وہ بسمند نہیں ہیں اندر تحقیقات اس آسوار ہو رہی ہیں میں ایک بات کو پوچھے گا ایک بات میرے ایک بات اور سن لیں خدا نہ خاصتہ اس میں اگر ڈاکٹر شرفگن پایا جاتا ہے تو مجھے سزائے موزب وہ پرویز مشرف کو نومینیٹ کرنے ہیں وہ تشارہ نومینیٹ کیا ہوا ہے وہ اگر پر خوبیا ہو گیا ہے خوبیا ہو گیا ہے پرویز مشرف خوبیا ہے ایک سیکنڈ یو این اپنی ریپورٹ اس میں ایک سیکنڈ پندرہ بی بی شاہد کہ پندرہ منٹ بعد وہ صافی ٹی وی پہ آ گیا تھا سی این این پے کہ بی بی مارکس ایگل کو جو ان کا فرینڈ تھا ایک اس نے ایمیل کی آج سچبی اور ستائی کی رات کو کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے پرویز مشرف کا ذمہ دار ہوگا ایک منٹ پندرہ منٹ بعد وہ ٹی وی پہ آ گیا تھا یہ ہمیں کھا گیا تھا یہ بات تو ہوسے نہیں یہ بات نہیں ایسے نہیں ہے میرے دیر تو ایمیل تو کر کے گئی ہوا ہے ایمیل کر کے گئی ہوا ہے امروز نے آخری ایمیل کی کیا آدم لکھے تھے کیا آدم لکھے تھے مارکس ایگل نے مارکس ایگل نے کیا لکھے تھے اس میں حمید گل کا نام تھا نہیں نہیں اکیلے پرویز مشرف کا اس میں پرویز مشرف کا یہ پرویز مشرف کا یہ بات نہیں نام ان کو پتتا ہے کون کون کے پتین نام میں نے گنوا دی پرویز علیہ حمید گل کا ذکر اس میں دی آئی بی اور پرویز مشرف کا پرویز مشرف کا آچھا تو کرائے ہم اس کی انگواری اسی طرح کا یہی تو ہم کروانا چاہ رہے ہیں اس میں تو یہ ہوا نا کہ آپ کے صدر کو آپ کا صدر ہم نے کم کہا ہے حکومت ان کی صوبائی حکومت ان کی ادار ان کے تاعت افاج پاکستان ان کے تاعت اور یہ صور بچارے کے لیے شور نہیں بچارے کیوں نہیں پازیٹیولی بغیر بڑی عام بات کی بغیر اموشن کے بغیر اموشن کے جدبات سے آن کانکریٹ فوٹنگ پیج انکواری کروائیں خدا کرے کہ قاتل مل جائے چاہے جو بھی ہو ان کو سب کے سامنے لٹکایا ہے ٹھیک ہمیں آگری کٹایا ہے آپ سے آگری کٹایا ہے نہیں نہیں ایسے پلان ہے ایسے نہیں دیا ہم نے بات جو ڈاکٹ صاحب نے کی انکواری کیوں نہیں پرویز مشرف کا بار نام آتا ہے پرویز مشرف اس میں ایک فیکٹر ہے پرویز مشرف ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی کیونکہ یہ اس انداز میں جو اس وقت ہیڈ آف تی سٹیٹ تھا اس کی ذمہ داری تھی اور اگر کہیں وہ لیپسز ہوئے ہیں تو جہاں دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں جہاں آج ہم سعود عزیز کو ذمہ دار سٹھرا رہے ہیں یا خورم شہزاد کو تو وہاں پر ان کا ہیڈر باست جو ہے اب دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں ایک ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا جو ہمارا بدترین مخالف ہے پرویز علائی فیملی یا اوورال چودری برادران یا جن کا نام لیا پرویز مشرف اور ایڈرز کبھی بھی پاکستان پیپس پارٹی کا ان کے ساتھ ایک کلائبریشن ابھی تو اتحاد کی کچھ باتیں بھی چال رہے ہیں نہیں وہ اتحاد ایک دیکھیں سیاست کے اندر سیاسی انداز میں ڈائیلاگ یا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اس کے دروازے کبھی باننی ہوئے لیکن جو نظریاتی ایک کلیش ہے ٹوپک یہ ہے کہ ہم سیاسی انتقام کی اس کو بھینڈ چڑھا دیں اور وہ کیس جو کہ جو اصل کلپریٹس ہیں ان تا کم جائیں تو بغیر کسی گراؤنڈ ریالیٹی کے بغیر کسی ڈائریکٹ ان انویسٹیگیشن کے جو ریالیٹیز کے ساتھ انٹر لنک ہوں تو پھر ہم اس کیس کو لے کے جائیں کبھی آپ ایک پہ آپ ایار کریں کبھی دوسرے کبھی دوسرے کبھی ایک دوسرے اگر ہمارے لیے بی بی کا لکھا ہوا خط ویل کی شکل کے اندر ہم اون کرتے ہیں تو بی بی کے لکھے ہوئے خط جو ہے ہمیں اون کرنے چاہیے اور اس کی انکواری اور ہر ایک واقعی کی انکواری ہونی چاہیے ان تمام واقعیت کا مسترمائی اور اس کی بھی ایک ایک اندرنل اور اجاز شاہ کو پکڑ لو سب کچھ بتا رہے ہیں سب کچھ بتا رہے ہیں بڑی عام بات کی بڑی عام بات کی ہم اسی پہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ڈاکھر سال کا بھی کہنا ہے کہ پرویز مشہ یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اجاز شاہ کو پکڑ نہیں اجاز شاہ کو پکڑیں یا جس کو پکڑیں جو ویل ہے ویل میں کتری غلطی آئیں محترمہ کا نام غلط ہے ٹھیک بڑی عام اس بات یہ ہے میں میرے پاس اس کے شاہد خطو بہت سارے لیٹر ڈاک صاحب کو بہت لکھتی رہے ہیں مجھے پتا ہے اس کی شفقت ہے بہت لکھتی رہے ہیں یہ تو بات ماننی چاہیے ہیں کہ محترمہ بیر نظیر بھٹو جیسی لکھی پڑی اپنا نام اپنا نام کیسے غلط لکھتی ہیں اور سولہ غلطیاں کیسے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ یہ کاغذ مجھے کوئی شخص دے گیا ہے اور یہ اس میں اب وہ بیٹے کا نام بیٹ ہو جاتا ہے کسی اور کہا جاتا ہے اس کو سب کچھ دے دو میں یہ نہیں مانتا یہ آرٹیفیشل چلیں آرٹیفیشل ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویل بھی آرٹیفیشل ہے اور ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کہہ رہی ہیں کہ انتقامی کاروائی کا نشانہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے لیکن رانہ مقبول ان کے حوالے سے تو ہم خاصی باتیں سنتے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ان کے حساب بھی ہے اتصاب ہونا چاہیے ویل پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی